Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri کہ کاش ہمارا بھی اتنا بلند درجہ ہوتا زیادہ ثواب ہوتا تو وہ مسلمان جنت میں ایک دائمی طور پر رنج اور حسرت میں مبتلا رہیں گے سارا وقت پھر اسی فکر میں رہیں گے یہ سوال دماغ میں آتا ہے کیونکہ جنت میں ہر چھے دائمی ہیں تو وہ جو نیچے درجے والے ہیں وہ پھر ہمیشہ انہی درجات میں رہیں گے اس کا جواب پھر قرآن کریم نے دیا ہے سورة الحجر میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 46 سے 48 تک اور مقامات پر پھر دیا ہے تو آیات بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے ان کے ترجمے بھی رکھتا ہوں اور ایک مختصر سی تفصیل بھی رکھتا ہوں دیکھیں جی اس کا جواب علماء نے ایک تو یہ دیا ہے کہ آخرت کے احوال جو ہیں آخرت کے جو حال ہیں اس کو دنیا کے حال پر قیاس نہیں کر سکتے یعنی دنیا میں ہمارے نفسوں کی جو کیفیتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جنت کے بارے میں قیاس نہیں کر سکتے کہ جنت میں کیفیتیں جدا ہیں وہاں نفوس جدا ہیں وہاں نفس امارہ نہیں ہے وہاں نفس مطمئنہ ہے سب اتمنان پر ہوں گے سب خوشباش ہوں گے جس کو جو ملے گا وہ اس میں اتمنان پر ہوگا کیونکہ اسے جو ملے گا وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ملے گا اس کے عمال کے وجہ سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے وجہ سے داخل ہوگا تو اس لئے ہر ایک اس کیفیت پر ہوگا کہ میں اس قابل تو نہ تھا جتنا میں رب نے مجھے نواز دیا تو اس لئے دنیا میں جو ہمارے احساسات ہیں ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے جنت کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں مغالطہ کرتے ہیں غلطی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو بھی جنت میں جس درجے میں بھی داخل کرے گا اس کو اسی درجے میں راضی رکھے گا اور ان کے دلوں سے زیادتی کی طلب اور رشک اور حسد یہ تمام جذبات نکال لیے جائیں گے اب صورت الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ادخلوہ بسلام آمین سلامتی اور بے خوفی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی تم سکون میں ہوگئے سلامتی میں ہوگئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان کے سینوں سے تمام رنجشوں کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا ہر قسم کی رنجش کو ہر قسم کی جو نیگٹیو فیلنگز آ سکتی ہیں جن کو رضائل کہا جاتا ہے روحانی رضائل کہا جاتا ہے اخلاقی رضائل کہا جاتا ہے سب ان کے دلوں سے کھینچ لی جائیں گے اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہیں گے اور صرف یہ نہیں کہ شرف مو سے بھائی بھائی وہ ایک دوسرے کو انوائیڈ بھی کریں گے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے بھی گفت و شنید بھی کریں گے ان کے آپس میں ایک دوسرے کو انوائیڈ بھی کریں گے اور ان لیمٹڈ لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی رہے گی تو دنیا والا معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پہ دنیا میں تو دوستوں میں بھی شوبازیاں ہوتی ہیں وہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوگی سامنے آمنے سامنے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے انجوائی کریں گے ایک دوسرے کی کمپنی کو اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دلوں سے ہر قسم کی قدورت کو نکال دیا جائے گا اور فرمایا کہ انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی لا یمسہم فیہا نصد وماہم منہا بمخرجین اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائے گے اب تکلیف صرف ظاہر ہی نہیں اس میں باطنی تکلیف بھی داخل ہے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ساتھی سات علماء یہ بھی فرماتے ہیں تفسیر میں کہ اگر جنت کے بڑے درجے والوں کو دیکھ کر چھوٹے درجے والوں کے دلوں میں رنج ہو تو ان کو تکلیف ہوگی تو حالانکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے جو شخص جنت کے جس درجے میں ہوگا وہ اس درجے پر راضی بھی ہوگا اور مطمئن بھی ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے اس سوال کا تو آپ کو جواب مل ہی گیا ہوگا کہ جنت میں جو نیچے کے درجے والے ہوں گے وہ اونچے درجے والوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی وہ خوش ہوں گے وہ ان کو دیکھ کر بھی خوش ہوں گے اور اپنی کیفیت پر بھی خوش ہوں گے کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ اللہ تعالی نے یہ شیعہ ہی نکال دی ہے دلوں سے جو جس سے ملے گا خوشباش ہوگا سب مطمئن ہوں گے اب چونکہ ہم نے اپنے زندگیوں سے اتمنان نکال دیا ہے اس لئے ہمیں یہ فکر لاحق ہے تو وہ جو مطمئن ہوتے ہیں پھر وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے دنیا مالی اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو کسی سے غرض نہیں ہوتا کوئی ایس کلاس مرسیڈیز میں آتا ہے یا کوئی سزوکی ایف ایکس میں آتا ہے کوئی پیدل آتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ان چکروں میں ہوتے نہیں یہ ہم دنیا دار لوگ ہیں ہمیں ان چیزوں کی بڑی فکر ہوتی ہے بارال السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ